موسیقی دنیا بر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزبان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب سات بج کر پانچ منٹ پہ جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے اسی فیس بک پیچ اور جامت الرشید کراچی سے براہ راستہ آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین مہترم آپ کے بہت سارے سوالات کے ساتھ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے بہت سارے نئی سوالات میں بھیجیں گے اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بروقت آپ کے سوالات کو اس پروگرام کا حصہ ضرور بنائیں اور سوال بھیجنے کا طریقہ جہاں تک ہے تو اس طریقے کا سوال اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نہیں بھی کر رہے تو ہم بیسے بھی بتا دیتے ہیں اور وہ طریقہ بہت آسان سا ہے اور وہ یہ ہے کہ فیس بک پر آئیں گے فیس بک کے سرچ انجن میں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس لکھیں گے پیج آپ کے سامنے آئے گا اس پیج کو آپ نے اگر ابھی تک لائک نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ نے اس پیج کو لائک اور فالو کرنا ہے تاکہ ہمارے اس پیج کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ساتھ دیگر ایکٹیوٹیز بھی بروقت آپ تک پہنچ سکیں اور اس کے بعد اسی پیج پر جاری ہماری اس لائک ٹرانسمیشن کا بھی حصہ بنیں گے اور اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹ بار میں اپنا سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ لکھ کر ہمیں بھیج دیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے سوال کو اپنے وقت پر اس پرگرام میں ضرور شامل کیا جائے گا آج کی نشست کے معزز مہمانوں کا میں تعارف کرواؤں گا اور اس کے بعد آپ کے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب آج کے پہلے معزز مہمان ہیں کل کی طرح سینئر مفتی ہیں استاذ الحدیث ہیں جامعہ الرشید کراچی کے اور ساتھ ساتھ بینک اسلامی پاکستان کے شریعہ بورڈ کے آپ میمبر بھی ہیں آج کے دوسرے معزز مہمان مفتی افتخار صاحب موجود ہے سینئر ترین مفتی سینئر استاذ ہیں جامعہ الرشید کراچی کے اور ساتھ ساتھ دارال افتا جامعہ الرشید کے انتظامی امور کے آپ ذمہ دار بھی ہیں اور مسئول بھی ہیں میں دونوں معزز مہمانوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور اسی طرح کچھ ہی دیر میں سٹوڈیز میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مفتی نوید اللہ صاحب معامل مفتی سینئر استاذ جامعہ الرشید کراچی بہرحال میں پروگرام کا آغاز کروں گا مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سے پہلا سوال ملائش یہاں ہے حبیب الرحمان صاحب پوچھ رہے ہیں اور وہ سوال مصحب کی خدمت میں رکھوں گا مصحب سوال یہ ہے کہ ہماری مسجد میں مغرب کی آزان کے بعد پندرہ منٹ کا وقفہ ہوتا ہے کیا اس وقت میں دو رکت پڑھنا نفل جو پڑھتے ہیں بس اوقات آزان مغرب کے بعد وہ پڑھنا ضروری ہیں کیا اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو وہ گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا مصحب اس کی وضاحت کر دیجئے اور یہ بتا دیجئے کہ اتنا وقفہ کرنا مغرب کی نماز اور آزان درمیان میں کہ پندرہ منٹ گزر جائیں اس کی کیا حصیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا وقفہ جو انہوں نے لکھا ہے پندرہ منٹ تو یہ کراہت کے درجے میں یقیناً آتا ہے اور مکروع تحریمی کے درجے میں بھی اس کے آنے کا احتمال ہے چھیک ہے اس لئے کہ پندرہ بیس منٹ بعد جو ہے سورج غروب ہونے کے پندرہ بیس منٹ بعد اتنا اندیرہ چاہ جاتا ہے کہ اس میں ستارے نظر آئے اور جب نماز مغرب اتنی تاخیر سے پڑی جائے کہ ستارے نظر آنے لگے تو مکروع تحریمی ایک ناجائز عمل ہے تو یہ عمل اس کے بہت قریب قریب ہے تو انتہائی نہ مناسب ہے اتنی تاخیر اس سے اجتناب بلکل ضروری ہے زیادہ سے زیادہ اگر تاخیر اس وجہ سے کہ مقتدی بروقت حاضر نہیں ہے اور جماعت کی مقدار بہت کم ہے تو دو تین منٹ تک تاخیر کی گنجائش ہے اس سے زیادہ کی نہیں ہے باقی جب تاخیر ہوئی رہی ہے خواہ و مقتدیوں کے انتظار میں یا کسی اور وجہ سے تو اس وقت میں اگر کوئی نفل نماز پڑھے گا تو احناف کا جو نکتہ نظر ہے اس کی روسیوں کوئی ناجائز یا مکروع نہیں ہوگا وہ باعثی ثواب ہوگا اور اس نفل کا جو ثواب ہے اس کو ملے گا اگرچہ اس وقت نفل پڑھنا یہ احناف کے مذہب میں بزات خود کوئی مستحب عمل نہیں ہے صرف جائز ہے ناجائز نہیں ہے تو جب وقفہ مل رہا ہے مغرب و ازان اور نماز میں جماعت میں تو پھر اس وقفے کو کارامت بنانا چاہیے اور اس میں اگر نفل پڑھی جائے تو بہت بہتر ہے بہت شکریہ اگر وقفہ مل رہا ہے تو اس وقفے کو کارامت بنا کر اس میں نفل پڑھ لینے چاہیے اس کا ضرور زہر ثواب ملے گا لیکن اس کی الگ سے کوئی استحبابی حیثیت مذہب آناف میں بارحال موجود نہیں ہے بہت شکریہ یعنی اس کے چھوڑنے سے پھر گناہ بھی نہیں ہوگا اگرہ سوال ہے محمد رزوان صاحب کا مصرحب میں ملک سے باہر آن لائن قرآن مجید کی ٹیچنگ کرتا ہوں اور ایک بچے کا حدیعہ پاکستانی تین ہزار سے پانچ ہزار روپے تک وصول کرتا ہوں کیا یہ جائز ہے نیزگیہ میں آگے کسی کو کوئی فیس تیہ کر کے ٹیچر رکھ سکتا ہوں اپنے بحاف پر جس کی پیمنٹ میرے پاس بنگ کے ذریعے آتی رہے اور خدمت وہ سر انجام دیتے رہے میں صرف درمیان میں ایک رابطہ کار کی حیثیت سے رہوں مصرحب جی اس مسئلے کے دو صورتیں ممکن ہیں اور دونوں کا حکم الگ الگ ہے پہلی صورت تو یہ ہے کہ باہر کے جو لوگ ہیں ان سے جو خدمات لینے والا ہیں اور ان سے جو تعلیم حاصل کرنے والے ہیں تو ان کے ساتھ اس قاری صاحب کا جو سائل ہے پوچھنے والے ہیں ان کا معاملہ ہوں اور ان کو پڑھانے کے ذمہ داری یہ اپنے ذمہ لے لیں اور وہ ذمہ داری اپنے ذمہ لینے کے بعد پھر یہ کسی اور کو اسائن کر لے وہ ذمہ داری اور مطلب یہ کہ کسی اور کو منتقل کر لے اور اس کے لئے کوئی معاوضہ بھی تے کریں تو اس صورت میں گوئے کہ اصل ذمہ داری اس نے اپنے لے لی ہے اور پھر آگے زیلی طور پر اس نے کسی اور سے وہ کام لیا ہے تو یہ دو ٹرانزیکشن ہو رہے ہیں معاملے ہو رہے ہیں ایک اس کا اور اس شاگرد کے درمیان ہے پھر اس کا اور دوسرے معالم کے درمیان ہے تو اس میں یہ ممکن ہے کہ اس کی جو عجرت وہ لے رہا ہے اس میں سے کچھ حصہ اپنے پاس رکھ لیں اور کچھ حصہ اس کو دے دیں جیسے کہ عام طور پر ٹیک اداری کا جیسے کام ہوتا ہے عام چیزوں میں تو اس میں یہی صورت ہوتی ہے کہ کام آدمی اپنے ذمہ لے لیتا ہے اور پھر زیلی طور پر مختلف لوگوں کو کام دیتا ہے ٹیک تو چونکہ تعلیم قرآن کا اجارہ جائز ہے تو یہ اجارے کے جتنے بھی مسائل ہیں اصول ہیں وہ اس پر لگو ہوں گے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا جو کردار ہے وہ صرف واسطہ بننے کے حد تک ہے کہ اس شاگرد اور اس معلم کے درمیان یہ رابطہ کار بنے اور پھر معاملہ اسی انہی کا آپس میں ہو اور جو یہ ہے ان کے حیثیت صرف وقتی طور پر ہو تو پھر اس میں یہ عجرت تو فیس تو لے سکتے ہیں اپنے اس عمل کے اور اس محنت کی لیکن اس کو مسلسل نہیں بنا جا سکتا کہ جب بھی اس کو تنخواہ ملے تو اس تنخواہ میں سے اتنا حصہ اس کو ملے گا بلکہ وہ ایک لمسم آماؤنڈ ہونی چاہیے اور وہ بروقت ایک ہی وقت میں ادا ہونی چاہیے تو وہ معاملہ ایسا ہوگا کہ معاملہ بھی عارضی ہے تو اس کا سمن اور اس کی جو عجرت ہے معاوضہ ہے وہ بھی ایک ہی وقت میں دینا ضروری ہے اس کو مسلسل نہیں کیا جا سکتا تو یہ دو الگ الگ صورت ہیں دونوں کا حکم بھی الگ الگ ہو جی چیئے بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے دونوں صورتوں کی وضاحت فرما دی اور اگلا سوال مفتی افتخار صاحب کی خدمت میں لے کر جاؤں گا سوال پوچھا ہے محمد عاصم صاحب نے امیر پرخواہ سے مصف کیا بچی مو سے بول کر اپنی پسند کی منگنی اور شادی کروا سکتی ہے یعنی وہ خود بتائے کہ جی میرا یہاں رجحان ہے اور مجھے یہاں شادی کرنی ہے جبکہ پسند کی شادی کی وجہ سے گھر میں فتنے کا بھی بڑا اندیشہ موجود ہے مصف بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی و نسلیم علیہ وسلم کریم نکاح کے بارے میں سریعت کا حکم یہ ہے کہ عاقل بالغ لڑکی پر نکاح کے معاملے میں زبردستی نہیں کی جا سکتی والدین کو چاہیے کہ اس معاملے میں اولاد کی رضا مندی کا خیال رکھیں اور ہرگز کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ جس سے اولاد کی حق تلفی ہو اور اللہ کے ہاں بھی مواخذہ ہو تاہم اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ خاندانی عزت اور شرافت اور والدین کے رضا کا خیال رکھیں بساوقات اس معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ اولاد جلبازی میں ظاہری اخلاق سے اور ظاہری برطاو سے ظاہری حسن سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور جلبازی میں کوئی ایسا فیصلہ کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے زندگی پر پچھتاتے ہیں عموماً ایسی شادی ہیں جو والدین کی مرضی کے بغیر ہوتی ہیں وہ ناکامی کا سبب ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں اس لیے کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس میں والدین کی رضا شامل نہ ہو تاہم اگر کہیں واقعیتا جہاں نکاح چاہتے ہیں جہاں پسند ہے وہ سریعت کے پابن لوگ ہیں اور کوئی ظاہری طور پر کوئی دھوکہ فراد نہیں ہے تو ایسی صورت میں والدین کو اگر کسی ذریعے سے مناسب طریقے سے مشورہ دے دیا جائے تو یہ دیا جا سکتا ہے تاہم جہاں تک ہو سکے والدین کی رضا کا اسم برپور خیال لگنا چاہیے کہ والدین کی رضا میں ہی خیر اور برکت ہے جی چھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا والدین کی رضا میں ہی خیر اور برکت ہے اور بہرحال والدین کو بچوں کو والدین کا احترام کرنا چاہیے ان کی مرضی اگنسٹ نہیں جانا چاہیے جبکہ والدین کو بھی اپنی اولاد کی مرضی کو یک سر مسترد نہیں کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ اگر اس آل شفیق و رحمان صاحب کا بچی کی پیدائش پر اگر اقیقہ میں ایک بکرہ زبا کرنا کیسا ہے لڑکے کے مطالق پوچھ رہے ہیں ویسے تو لڑکے کی طرف سے دو بکرے زبا کرنا مستحب ہے لیکن اگر ایک بکرہ بھی زبا کر دیں تو یہ بھی کافی ہے اس میں کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں ہے جزاکم اللہ اگلے سوال صوبیہ خانزائے پوچھتی ہیں کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ بدھ کے روز ناخن تراشنہ یہ جائز نہیں ایسی کوئی حدیث ہمارے علم میں نہیں ہے بظاہر یہ بے اصل لوایت ہے بہت شکریہ صحف اللہ صاحب گجراہ سے پوچھ رہا ہے رسول میری اہلیہ کہتی ہیں کہ موچ کٹواؤ اور والد کہتا ہے کہ موچیں رکھو اس میں اگر والد کی بات نہ مانو تو گناہگار تو نہیں ہوں گا اہلیہ کی بات مانو اس بارے میں اہلیہ کی بات مزاج شریعت کے بالکل عین مطابق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس کے ساتھ احادیث میں وارد ہے جس میں کہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا خالف المشرقین اور کہیں یہ فرمایا خالف المجوس کہیں یہ فرمایا خالف اليہود اور اس قسم کے تمام روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہی کہ اوفر اللہا وحف الشوارب کے داڑی بڑھائیں اور مونچے کٹیں اس لیے اس بارے میں والد صاحب کے اطاعت درست نہیں ہے لا طاعت لمخلوق لیکن فی معصیت الخالق اور بیوی جو مشورہ دے رہی ہے وہ شریعت کے مطابق ہیں لہٰذا شریعت کی بات مانے اس معاملے میں والد کی اطاعت درست نہیں بہت شکریہ آپ کا مفتی محمد حسین خلیل خیلی صاحب کی خدمت پہ آؤں گا سب کاکڑ خان صاحب پوچھتے ہیں کہ سعودی عرب اور دبائی میں نسوار پر پابندی ہے سخت قسم کی اور وہاں پر ہمارے پختون بیرادری ظاہر ہے بہت زیادہ ہے تو وہاں پر اگر کوئی اپنے طور پر اس نسوار کا کاروبار کرتا ہے کیونکہ نا گزیر ہے نا جی تو جائز ہوگا اس کے لئے کیونکہ قانون کی اگینس جا رہا ہے وہاں پر بس وہ جو مشہور ہے نا کہ قانون اندہ ہوتا ہے تو واقع اندہ ہے کہ ایسی چیز پر پابندی جو شران جائز ہے بارحال بس وصول یہ ہے شریعت کا کہ جو چیز مباہ ہو یعنی اس کی کوئی شریح حیثیت واجب مستحف فرض سنت کی نہ ہو مباہ ہو تو اس پر حکومت وقت پابندی لگا سکتی ہے کسی بھی مسئلہت کی وجہ سے تو جس ملک میں ان چیزوں کے تجارت پر پابندی ہے تو وہاں ان کی تجارت کرنے سے قانون کے خلاف ورزی کا گناہ ہوگا کیونکہ قانون اگر شریعت کے مطابق ہے مطلب شریعت کے مخالف نہیں ہے تو اس کا ماننا اور اس پر چلنا بھی ایسا ہی لازم ہے جیسے کہ کسی شریح حکم پر چلنا ضروری ہوتا ہے تو قانون کے خلاف ورزی کا گناہ تو بارال ہوگا ایسی صورت میں جس سے بچنا ضروری ہے البت اتنی بات ہے کہ ایسی صورت میں جو کمائی ہے تو چونکہ اصل چیز کی تجارت جائز ہے شریعت کی نظر میں کوئی ناجائز نہیں ہے تو اس کمائی کو حرام نہیں کہا جا سکتا خلاف قانون ہونے کی وجہ سے یہ محل نظر رہے گا جی ٹھیک ہے بلوشکر ہے خلاف قانون ہونے کی وجہ سے ظاہر گناہ ہوگا لیکن کمائی پر اثر نہیں پڑے گا اگلا سوال ہے اسحاق علی صاحب کا مدینہ منورہ سے میرے دوست کا کاروبار مدینہ منورہ میں ہے وہ انڈیا میں تھا اسے مدینہ میں پیسوں کی ضرورت تھی تو میں نے یہاں مدینہ میں اسے سولہ سو پچاس ریال یہ کہہ کر دیئے کہ آپ ادھار کے طور پر لے لیں جب روپے کا ریٹ بڑھے گا تو ہم آپ سے انڈیا میں لے لیں گے کیا اس طرح کا معاملہ سود میں آئے گا اگر ہاں تو اب پیسے لینے کی یعنی ان سے واپس لینے کی کیا شکل ہو سکتی ہے جو کہ جائز ہو بس اس معاملے میں اگر مطلب اور مقصد ان کا اعتاہ کہ ریال جو ہے وہ ان کو فروخت کیا جائیں اسی وقت تو پھر اس میں یہ بات نہیں ہو سکتی کہ بعد میں جب ریٹ بڑھے گا تو آپ پیسے دے دینا اس میں ضروری ہے کہ اس دن کا جو ریٹ ہے کے طور پر ہے تو پھر قرض کی ادائیگی ظاہر ہے کہ اس کے مثل میں ہی ضروری ہے اگر ڈالر کسی نے قرض لیا ہے تو ڈالر ہی کی ادائیگی لازم ہے تو اس طرح اگر ریال لیا ہے تو ریال کی ادائیگی ہی لازم ہے تو اس میں بھی قرض کی اور جو اصول ہے اس کی روح سے بھی اس کی گنجائش نہیں بنتی کہ یہ شرط رکھی جائے کہ جب ریٹ بڑھے گا تو آپ اس وقت کی جو مالیت ہے قیمت ہے وہ ہمیں دیں گے تو یہ بات کسی بھی صورت پر فٹ نہیں ہوتی نہ ریال کے خرید و فروخت پر اور نہ قرص کی صورت پر لہذا اس صورت میں ان کا جو مقروض ہے اس کے ذمہ میں ریال ہی دینا لازم ہے اور اگر جانبین کی مرضی ہو اور ریال کی جگہ کوئی دوسری کرنسی دینا چاہے تو اس میں ضروری ہے کہ اسی دن جس دن یہ ان کا ارزامندی اور معاملہ ہو رہا ہے اسی دن کا جو ریٹ ہے ایکسچینج ریٹ اسی پر یہ معاملہ ہو اس سے کم اوپیش پر نہ ہو بہت بہت شکریہ آپ کے جزاکم اللہ اب مفتی افتخار صاحب کی خدمت میں آوں گا اور سوال ان سے پوچھا ہے خالد عثمان صاحب نے سعودیر ایبیہ سے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کسی آدمی کے مرنے کے بعد اس کی تصویر اپنے پاس محفوظ رکھنا کیسا ہے مقصد اسے یاد کرنا ہو کہ جی اور کوئی مقصد نہیں ہے بس ایک یادگار کے طور پر ایک تصویر ہم نے رکھی ہے تصویر کھینچنا بھی حرام ہے اور پھر اس کو یادگار کے طور پر رکھنا محفوظ رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے انہا اشددنا سعذابا یوم القیامت المصورون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کھینچنے کے چوانے پر شدید وعید فرمائی ہے اس لیے یادگار کے طور پر چاہے والدین کی تصویر ہو یا اپنے کسی شیخ کی یا استاذ کی یا کسی بھی شخص کی تصویر ہو یادگار کے طور پر اس کو رکھنا بلے سندوق میں ہی کیوں نہ ہو یہ جائز نہیں ہے اس کو زائے کرنا لازم ہے شکریہ آپ کا عبداللہ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے فون کے ویٹس اپ یا دوسرے سمپل میسیجز کے ذریعے سے سلام لکھ کر بھیجے تو کیا اس کو سلام کا جواب لکھ کر بھیجنا لازم ہوگا اس سے بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا ایک نورمل روٹین میں جب آپ مسلمان کو سلام میں پہل کرتے ہیں سلام کرتے ہیں پھر اس کا جواب دیتے ہیں تو اس وقت جو عجر ملتا ہے دوسرے یہ کہ آج گل میسیجز پہ جو سلام لکھ کر بھیجتے ہیں لوگ بس اوقات بلکہ اکثر اوقات اب ایسا ہے کہ وہ شورٹ کٹ میں شورٹ فارم میں ہوتا ہے یا تو اس کو اے ایس کے طور پر لکھتے ہیں یا پھر اے سلام یا اس طرح مختلف اس کی انہوں نے شورٹ کٹس بنائی ہوئی ہیں تو کیا اس سے بھی پورا سلام ہی شمار ہوگا یا اس کا لکھنا درست نہیں ہے ساری چیزوں کے بزاعت کیجئے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سلام کرنا تو سنت ہے اور سلام واجب ہے اگر یہ سلام بذریعہ تحریر ہو تو اس صورت میں اس سلام کا جواب بھی واجب ہے یا تو بہتر تو یہ ہے کہ زبان سے فوری جواب دے دے اس لیے کہ ممکن ہے خط کے ذریعے سے جواب ان تک نہ پہنچ سکے یا خط کا جواب دینے کا موقع نہ ملے اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ زبان سے فوری جواب دے دے اور خط کے ذریعے سے بھی جواب دے دیا جائے لیکن اگر کوئی خط ایسا ہے کہ اس کا جواب دینا ہی منظور نہیں ہے ارادہ نہیں ہے یا وہ خط ہی ناقابل جواب ہے تو اس وقت زبان سے فوری طور پر جواب دینا بہرحال واجب ہوگا یہ تو پہلی بات کا جواب ہے اور دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ اس سلام میں بھی وہی سواب ملے گا جو زبانی کلامی سلام اور اس کا جواب ہوتا ہے اور تیسری بات یہ دی کہ پورا سلام لکھنا چاہیے اس لیے کہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور نمبر دو یہ کہ فرشتے ہمارے سارے حروف جو بھی ہم زبان سے نکالتے ہیں یا جو بھی تحریر ہم لکھتے ہیں تو وہ فرشتے نوٹ کرتے ہیں تو اگر ہم لفظ سلام پورا لکھیں گے تو اس میں بہتر یہ ہے کہ ہمارے نام آیا عمال میں ایک پورا ریکارڈ محفوظ رہے گا چھیک ہے بہتر یہ ہے کہ پورا سلام لکھا جائے گا بہت بشکر ہے پہلی جواب کی وضاحت بھی پہلے سوال کی وضاحت بھی آپ نے کر دی اگلا سوال ہم سے پوچھ رہے ہیں احمد تاریخ صاحب کیا ایسے کوئی حدیث ہے مصاب کہ اگر کسی نے تین دفعہ حج کیا تو اس پر دوزخ حرام ہو گئی بعض روایات میں دو حج کی فضیلت بھی آئی ہے بعض میں تین کی بھی آئی ہے اور بعض میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسلسل پیردر پہ حج کرو تو ایک حج بھی اگر کوئی کرتا ہے اور وہ حج مبرور ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جزا اس کا بدل جنت ہے تو تین میں تو بطریق اولائے ہوگا اور اس قسم کی روایت موجود ہے کیونکہ سنت کے اعتبار سے بعض نے اس پر کلام بھی کیا ہے جی جی بہت بہت شکریہ آپ کا رگ اللہ سوال ہم سے شفیق رحمان عباسی صاحب پوچھ رہے ہیں مفتی محمد حسین خلیل خل صاحب کی خدمت میں جائے گا یہ سوال کیا مجبوری میں میزان بینک اور بینک اسلامی پاکستان سے کی ہوم فائنانسنگ لینا اس کی سہولت اٹھانا کیا یہ جائز ہوگا مجبوری کی حالت میں جی یہ جائز ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہوتا ہے یہ قرض کی لین دینا ایک ڈی ایم کے نام سے ڈیمنیشنگ مشارقہ کے نام سے ایک پورا عقد ہے اس کے لیے جی اس میں بینک جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس مکان کے خریداری میں شریک ہو جاتا ہے اور بینک ایک متناسب حصہ کا مالک بن جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنا حصہ جو ہے وہ مختلف یونٹس میں تقسیم کر کے ایک ایک یونٹ جو ہے وہ کلائنٹ کو بیچتا ہے صحیح تو خرید و فروخت کا معاملہ بھی درمیان میں ہوتا ہے اور بینک کا نفع اسی میں ہے کہ اپنے حصے کا قرائے بھی وصول کرتا ہے تو چونکہ ایک شریع عقد ہے ایسیڈ بیسٹ ہے اور قرائے اور شراکتداری کا مجموعہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ سہولت حاصل کی جا سکتی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا سہولت حاصل کی جا سکتی ہے ایسیڈ بیسٹ معاملہ ہے بیسیکلی اگلا سوال مو صاحب کی خدمت پہ ہے نوید علی خان صاحب بنو سے پوچھتے ہیں آپ تو بینکنگ کی فیلڈ میں ظاہر ہے بہت عرصے سے اس فیلڈ سے وابستہ ہیں سارے معاملات کو سارے آپریشنز کو آپ پیکٹیکلی دیکھتے ہیں تو آپ اس سوال کا بہت اچھے سے جواب دے سکیں گے کہ پاکستان میں اسلامی بینکاری جو جتنے بھی کنونشنل بینک تھے ریوائیتی بینک تھے یہ ہیں انہوں نے بھی اب مجبوراً وہ اپنی ہر بینک نے اپنی اسلامی اسلامی وینڈو کھول کے رکھی ہوئی ہے لیکن پوچھی رہے ہیں سائل کہ پاکستان میں اسلامی بینکاری صحیح طور پر صحیح معنوں میں کون کون سے بینکوں میں رائج ہے کہ جہاں اگر بندہ جائے اسلامی بینکنگ وہاں اس میں شریک ہونے کے لیے اپنا اکاؤنٹ اکاؤنٹ وغیرہ کھلوانے کے لیے تو وہ تسلی سے اتمنان کے ساتھ وہاں پر وہ اپنا اپنے معاملات اس بینک کے ساتھ آگے چلا سکتا ہے مصدر وہ کون سے بینک ہیں ایسے کوئی نشاندہ ہی کریں گے کوئی سپیسیفک بس پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو اسلامی بینکنگ اور مناسب یہ ہے کہ غیر سعودی بینکنگ کے اسطلاع استعمال ہوں تو یہ جو ہوتا ہے تو یہ سٹینڈرڈائز ہے مطلب ایسا نہیں یہ کہ ہر ادارے کے اپنے اصول ہے اور ہر شخص کی اپنی سوابدید ہے اور ہر ادارے کے مفتی کے اپنی رائے ہے ایسا بالکل بھی نہیں ان کے لیے ایک متحد اور متفق معائیر سٹینڈرڈ وضع ہے ان کے تحت یہ سارے ادارے چلتے ہیں فل فلیج بینک ہو یا برانچز ہو یا ونڈوز ہو سبسیڈیریز ہو جو بھی ہے سب کے لیے ایک ہی اصول ہے انہی معائیر کے تحت وہ چلتے ہیں اور سٹینڈ بینک کی طرف سے ان کی نگرانی بھی ہوتی ہے اور سٹینڈ بینک کا یہ اسرار بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے لیے جو معائیر وضع کیے ہیں اور سٹینڈ بینک کی طرف سے وہ ایڈابٹ شدہ ہے تو آپ ان معائیر پر پورا اترے اور آپ کا آڈٹ ہوگا اس حوالے سے اور آڈٹ میں جو خامیہ نکلیں گے اس کے لیے آپ جواب دے ہوں گے چھے یہ اصول سب ان دعوے داروں کے لیے ہے اور ان کام کرنے والوں کے لیے ہے جو غیر سعودی بینکنگ کا معاملہ اور دعویٰ رکھتے ہیں تو اصولی لحاظ سے تو اس حوالے سے اصولی لحاظ سے سب برابر ہے لہذا ہم یہ تفریق نہیں کر سکتے کہ اس کے ساتھ معاملہ تو درست ہے اور اس کے ساتھ درست نہیں ہے حلبت اس میں ایک انصر آتا ہے شریعہ بوٹ اور اس کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو نگرانی ہے اس نگرانی کے جو فعالیت ہے اس پہ فرق ہو سکتا ہے ایک بینک کا دوسرے سے کہ جس بینک کے شریعہ بورڈ اور شریعہ ڈپارٹمنٹ میں مستند مفتیان کرام ہو اور ان سے یہ توقع کی جاتی ہو اور ان کے بارے میں یہ غالب گمان ہو کہ یہ زیادہ بنسبت دوسروں کے احتیاط سے کام کرتے ہیں اور گہرائی میں جاتے ہیں اور چیزوں کا معاینہ کرتے ہیں اور رینڈم بیس کی وجہ یہ ہر ہر معاملے کو تقریباً دیکھتے ہیں تو ان بینکوں کو زیارت ترجیح ملے گی بنسبت ان کے جن کے بارے میں یہ رپورٹ ہوئے معلومات ہو کہ ان کا شریعہ بورڈ اتنا مستحکم اور مضبوط نہیں ہے ٹھیک ہے البت ہے جس کے بارے میں یہ معلومات ہو جائے کہ ان کا جو لیبل ہے یہ صرف لیبل کی حد تک ہے اور اندر کوئی احتمام وہ نہیں کرتے اور کوئی مستند ذریعہ سے یہ بات پتہ چل جائے تو صرف ان سے پھر معاملات سے اشتناب ضروری ہوگا لیکن یہ جب ہے جب اس طرح پتہ کسی کے بارے میں چل جائے جب تک ایسی معلومات نہ ہو تو سب کو یہی سمجھا جائے گا کہ سٹیٹ بینک کے جو وضع کردہ اصول ہے بلکہ وہ سٹیٹ بینک کے نہیں یہ پوری دنیا کے ہے اور علماء کرام نے وضع کیے ہے فقہ کے ماہرین نے اور قانون کے ماہرین نے تو انہی کے مطابق ہی سب کو سمجھا جائے گا چھیک ہے البت اس حوالے سے توڑا سا فرق بارحال رہتا ہے کہ جو فل فلیج بینک ہے جیسے کہ بینک کی اسلامی ہے میزان بینک ہے جی تو ان کے جو پریکٹسز ہے شریعہ کے حوالے سے وہ زیادہ بے غبار ہوتے ہیں اور ان کو مواقع بھی ہوتے ہیں کہ وہ جو چاہے اس پہ عامل کر سکے کیونکہ ان کے پاس کوئی ڈبل سسٹم نہیں چلتا اور ان کی وہ مجبوریہ نہیں ہوتی جو وینڈوز وغیرہ کی ہوتی ہے تو فل فلیج جو بینک ہے ان کو زیارہ ترجیح دینے چاہیے بنسبت ان بینکوں کے جنہوں نے اصل کاروبار تو ان کا کنونشنل بینکنگ ہے لیکن اسلامی کا ایک وینڈو انہوں نے کولا ہے تو ان کی بنسبت پھر ان کو ترجیح دی جانا یہ ایک معقول بھی ہے شریعت کا تقاضی جو اصول کا تقاضی ہے وہ بھی ہے جزاکم لہو ایک فرق رہے گا جی چھیک بہت بہت شکریہ آپ کا اور یہ بڑی امپورنٹ بات آپ نے فرمائی کہ اس کو اسلامی بینکنگ کہنے کے بجائے غیر سودی بینکاری کہا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا اور اس کی کیا ریزن ہے وہ کوئی ریزن نہیں ہے بس اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم جب کبھی اسلامی بینکنگ کے عنوان پر اسلامی فینانس کے عنوان وہ بات کریں گے بینڈی سے بوڑی عورت چار عورتوں اور اپنے بہنوی کے ساتھ عمرہ کے لیے جا سکتے ہیں اس بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ عورت چاہے جوان ہو یا بوڑی ہو شرعی مسافت سفر سے زیادہ وہ اکیلی سفر نہیں کر سکتی اور محرم کے بغیر بھی سفر نہیں کر سکتی محرم میں جن سے عبدی طور پر اس کا نکاح حرام ہے اور یا جیسے شوہر ہے جو بہنوی کے ساتھ سفر ہے اور خواتین بھی ہیں ساتھ میں تو اس مقصد کے لیے اس نیک مقصد کے لیے بارحال سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے ان کو چاہیے کہ شریعت اقاضب پورا کرے اپنے کسی محرم کو ساتھ لے کے جائے بہنوی محرم نہیں ہے لہٰذا اس کے ساتھ عمرے کے سفر پر جانا جائز نہیں ہے جی چی کے باتے شکریہ آپ کا جزاکم اللہ اور اگلا سوال ہم سے پوچھ رہے ہیں ساجد علی صاحب مصبب کیا محدود وقت کے لیے قرض لے کر حج درخواست فارم کے پیسے ادا کیے جا سکتے ہیں یا نہیں جی ادا کیے جا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے شکریہ تاجدین سب انڈیا سے پوچھتے ہیں نماز کے حالت میں کھلا کر ہسنے سے نماز کا ٹوٹنا سمجھ آتا ہے لیکن وضو کا ٹوٹنا سمجھ میں نہیں آتا مصبب یہ وضو کیسے ٹوٹ جاتا ہے یہ کسی فقیح کا قول ہے یا حدیث سے ثابت ہے ایسا یہ کسی فقیح کا قول نہیں ہے بلکہ حدیث سے ثابت ہے ایک موقع پر کچھ صحابہ اکرام کسی واقع پر ہنسے تھے نماز کے حالت میں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وضو کی تجدید کا حکم فرمایا اس لیے فقہ اکرام اس حدیث کے ذیل میں یہ فرماتے ہیں کہ قہقہ سے وضو کا ٹوٹنا خلاف قیاس ہے اس لیے یہ اپنے مورد کے ساتھ خاص ہے یعنی نماز میں اگر کوئی قہقہ کے ساتھ کھلکلا کر ہنستا ہے تو نماز بھی فاسد ہوگی وضو بھی ٹوٹے گا لیکن نماز کے باہر اگر کوئی قہقہ لگاتا ہے کھلکلا کے ہنستا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا اور اس کی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ حدیث میں صرف نماز کے حالت میں کہا کہا سے وضو ٹوٹنے کا ذکر ہے اس لیے وہ اپنے مورد کے ساتھ خاص ہے نماز کے ساتھ خاص ہے شکریہ آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور بس یہ اکل اکل ہی سب کچھ نہیں ہے اور وہی جہاں آ جائے تو وہاں پھر اکل کو استعمال ضرور کرنا چاہیے لیکن اس کو غالب نہیں آنے دینا چاہیے حکم بارال حکم ہوتا ہے سمجھ آئے یا پھر نہ آئے عبدیت نام ہی اسی کا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اس کی بندگی کرنا ہمارا کام ہے اور اس میں جو ریزنز جو ہیں ان کی ڈیمانڈ کرنا یہ بندگی کے بہت منافی بات ہے بارحال خاص طور پر ہم عوام الناس کے لئے اگلی سوال افراد صحاب خان صاحب کا قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کیا ہے سیئیت ہے موسید صاحب اور جو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ پاتا یا نہیں پڑھ سکتا اس کے لئے کیا حکم ہوگا جی تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا لازم ہے اور بالخصوص وہ حروف جو متشابہ صوت ہے ملتے جلتے ہیں تو ان میں فرق کرنا بھی اس کا احتمام کرنا چاہیے قرآن قریب میں جہاں صوت آیا ہے جہاں سین آیا ہے تو ہر ایک کا اپنے ایک الگ معنی ہے اس کی مثال ہم اردو میں سمجھ سکتے ہیں کہ تفا پڑھتے ہیں اب اگر وہ کسی کو پانی کے بجائے فانی کہیں گے تو ہم لوگ سن کے حیران ہوں گے کہ بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے تو اسی طرح قرآن قریب میں جو الفاظ ہے ان کو صحیح تلفز کے ساتھ سیکھنا لازم ہے امام جزری رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَخْدُ بِالْتَجْوِيدِ حَتْمُ اللَّازِمُ مَلْلَمْ يُجَوِّدِ کہ تجوید حاصل کرنا یہ لازم ہے ہر مسلمان پر اور واجب ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تجوید کے ساتھ قرآن کو اتارا ہے اور ہم تک بھی تجوید کے ساتھ پہنچا ہے حسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اقرأ القرآن بِلُحُونِ الْعَرَبِ وَأَسْوَاتِهَا قرآن کریم کو عرب کے لب و لہجے میں پڑھو اس لیے فقہ اکرام فرماتے ہیں کہ تجوید کا سیکھنا بارحال لازم ہے فرض کے درجے میں ہے جتنی مقدار نماز میں تلاوت فرض ہے اتنی مقدار صحیح تلفز کے ساتھ سیکھنے کا احتمام کرنا چاہیے البتہ اگر کسی کو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا نہیں آتا تب بھی کوشش بارحال جاری رکھنی چاہیے اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے الماہر بالقرآن معا سفرہ تلکرام البرر جو مشقت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو ڈبل عجر ملتا ہے دوہر عجر ملتا ہے ایک اس مشقت کو برداشت کرنے کا اور ایک پڑھنے کا ہم دوسری زبانوں کے سیکھنے پر جب اتنی توجہ دیتے ہیں تو جو عبادت جو عمل ایسا ہے کہ ہم روزانہ پانچ مرتبہ نماز میں فاتحہ پڑھتے ہیں سورت پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں تو اس کی صحیح سیکھنے کا تو بطریق اولا احتمام کرنا چاہیے بلا شبا بلا شبا بہت بہت شکریہ آپ کا اور یہ بڑی امپورن بات ہے قرآن مجید سب سے مقدس کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے مقدس تحفہ ہے ہمارے لئے اس امت کے لئے اور اگر اسی کو سیکھنے کا محتمام نہیں کریں گے تو دنیا بھر کی ڈگریان دنیا بھر کی تعلیم دنیا بھر کی اثنات وہ بیکار ہیں وہ ردی کا محض دھیر ہیں اس کے سوا کچھ نہیں ہے خدا کے نظر میں ان کے پھر کچھ حیثیت بارحال نہیں ہے بہرحال میں اگلا سوال آپ کی خدمت میں وہ سب رکھوں گا اور سوال ہم سے پوچھا ہے امحمد زبیر صاحب نیبٹ آباد سے اور میں اگلا سوال بھی اسی کے ساتھ شامل کروں گا عبدالسلام خان صاحب کا کیا اللہ کے صفاتی نام کا واسطہ یہ قسم دے کر دعا مانگی جا سکتی ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے صفاتی ناموں میں خدا شامل ہے یا نہیں ہے جبکہ بہت سے علماء سے اللہ کے بجائے خدا سننے کو ملتا ہے اور کیا یہ خدا اللہ رب العزت کے نام کو مطلب اللہ کے بجائے خدا کہہ کر پکارنا کیا اس میں کوئی خرابی ہے ناپسندیدگی ہے کیا ہے مصابد دونوں سوال کے فضلات کی پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا واسطہ دے کر اس کے وسیلے سے دعا مانگنا بلا شک و شبہ درست ہے اور کوئی بھی صفاتی نام ہو اس کے واسطے سے دعا مانگی جا سکتی ہے اور جو صفاتی نام ہے جس مقصد کے لیے اس کو اللہ کے سامنے واسطہ دے کر مانگیں گے تو امید یہ ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ دوسری بات یہ ہے کہ خدا کہنا درست ہے یا نہیں اس کے بارے میں خدا کا جو معنی ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور لغات کی فارسی لغت کی کتاب ہے غیاس اللغات اس کے صفت تین سو تیس پر درج ہے کہ خدا کا معنی ہے مالک اور یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جیسے یہ مالک کا معنی ہے اور مالک اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں سے ایک صفت ہے تو خدا بمان مالک کے ہے لہٰذا یہ جب منفردن استعمال ہوتا ہے تو یہ خالص اللہ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے ہاں البتہ اگر منفردن نہ ہوں تو پھر یہ دوسرے معنی کے لیے بھی آتا ہے جیسے لفظ رب ہے کہ رب جب اکیلہ استعمال ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جب اکیلہ نہ ہوں دوسرا کوئی اسم ساتھ ملایا جائے تو اس صورت میں پھر یہ اس مناسب معنی کے لیے حاصل ہے جیسے رب الدار ہے رب المال ہے تو ایسے ہی اسی طرح لفظ خدا کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب یہ منفردن استعمال ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام مالک کا یہ معنی ہے اور اسی طرح بعض اہلی لغت نے یہ بھی کہا ہے کہ خدا یہ خود آئندہ کے معنی میں ہے خود آئندہ کا معنی ہے خود موجود ہونے والا انہیں جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے تو اس لحاظ سے یہ لفظ خدا گویا کہ یہ خود آ سے مرکب ہے اور معنی خود وجود میں آنے والا اور خود وجود میں آنے والا اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک صفاتی نام ہے فارسی زبان کا لفظ ہے اور استعمال کرنا بلا شک و صبح درست ہے کوئی حرج نہیں بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی محمد حسین خیلی خیر سا موجود ہے ہمارے ساتمان کی خدمت میں جاؤں گا اور سوال ان سے پوچھ رہے ہیں حافظ عارف صاحب انڈیا سے ضعیف احادیث کتنی اقسام ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون سے قسم ہے ضعیف احادیث کی جس پر عمل کیا جا سکتا ہے بس ضعیف حادیث کے قسمیں اور یہ تفصیل تو بہت لمبی ہیں البتہ جو دوسرا حصہ ہے سوال کا تو اس میں یہ ہے کہ محدثین نے جن میں علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے القول البدی میں اور بعد کے فقہہ اور محدثین نے بھی یہ بات لی ہے تو تین شرائط انہوں نے فرمائی ہے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حادیث جو ہے وہ بہت زیادہ ضعیف نہ ہو یعنی حلقہ ضعیف ہو شدید الظعف نہ ہو اور شدید ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سند میں کوئی ایسا راوی نہ ہو جس کا جھوٹ بولنا ثابت ہو یا اس پر جھوٹ بولنے کی تحمد ہو یا یہ ہے کہ بہت غلطیاں ان سے صادر ہوتی ہو تو ایسا کوئی راوی نہ ہو سند میں اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس حدیث میں جو مضمون بیان ہوا ہو جو بات بیان ہوئی ہو وہ شریعت کے کسی عام اصول کے تحت وہ بات آتی ہو اور شریعت کے کسی مسلم اصول سے متصادم نہ ہو اور تیسری بات یہ ہے کہ اس پر جب عمل کیا جائے تو اس نیت سے عمل نہ ہو کہ یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور یقینی سمجھ کر اس کو اور رسول اللہ کی طرف اس کی نسبت یقینی سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے تو سنت کی روح سے اس پر عمل نہ ہو بلکہ احتیاط کی روح سے ہو کہ امکان ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہو تو اس امکان کی وجہ سے میں اس کو زیر عمل لاتا ہوں تاکہ اس کا سواب مجھے ملے تو یہ تین شرائط اگر ہے تو پھر عقائد میں اور احکام میں تو نہیں صرف فضائل عامال کے حد تک ضعیف حدیث کو لیا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا عقائد اور عامال میں نہیں بلکہ فضائل کی حد تک ضعیف حدیث کو لیا جا سکتا ہے وہ بھی تین شرائط کے ساتھ جو کہ مخصب نے بیان فرما دی ہیں اگلا سوال مخصب کی خدمت میں ہے کامران سید صاحب پوچھتے ہیں بے کا وعدہ دونوں طرف سے ہو تو کیا یہ وعدہ شرائط عقائدین پر عقد کرنے والوں پر لازم ہے یا شرائط لازم نہیں ہے بس ایسا کاروباری وعدہ جس میں ایک فریق نے دوسرے کے وعدے کی بنیاد پر کچھ اقدامات کیے ہوں اور اگر وہ اپنا وعدہ پورا نہ کرے تو ان کو نقصان کا سامنا ہوں تو ایسا وعدہ پورا کرنا لازم ہے اور اگر کوئی فریق اس سے مکر جائے پورا نہ کرے تو پھر دوسرے فریق کو جو حقیقی نقصان اس کی وجہ سے پہنچ رہا ہے اس نقصان کا مطالبہ اس وعدہ کو نندہ سے کر سکتا ہے تو اس میں کوئی ذابطہ لگا بندہ نہیں ہے بس اس پر ہے کہ نقصان دوسرے فریق کو ہوتا یا نہیں ہوتا لگا بندہ ذابطہ نہیں ہے نقصان پر اس کا دارومدار ہے بہت شکریہ حسن محمود صاحب سانگڑ سے پوچھتے ہیں کچھ لوگ تعویز باندھنے کو شرک کہتے ہیں بہت سختی کرتے ہیں اس معاملے میں کیا فرماتے ہیں بس تعویز کے واقعی کچھ قسم ایسی ہے جو شرک ہے اور اس سے اجتناب ضروری ہے لازم ہے اور یہ وہ تعویز ہے جن میں شرکیہ کلمات لکھے گئے ہو جن میں اللہ کے علاوہ کسی بھی ہستی سے مدد مانگی گئی ہو تو ایسا تعویز لکھنا بھی شرک ہے اور اس کو استعمال کرنا بھی ظاہر ہے کہ شرک ہے تو اس سے تو اجتناب ضروری ہے باقی اگر حدیث میں صحیح کلمات ہے مسنون دعائے ہیں اللہ کے نام ہیں اور جو قرآن و حدیث کی دعائے ہیں وہ اس میں درج ہے تو ایسے تعویز کو شرک اور ناجائز کہنا بالکل غلط ہے اگرچہ بہتر بارحال یہ ہے کہ جتنی بھی مسنون دعائے ہیں ان کو زبان سے پڑھ کر ان کی برکتیں حاصل کی جائیں البتہ یہ بھی کوئی ممنوع نہیں ہے کہ اگر کاغذ میں لکھ کر اس کو تعویز کے طور پر لٹکایا جائے استعمال کیا جائے تو یہ بھی کوئی ناجائز نہیں ہے مشہور روایت ہے حضرت ابن عمر صدرحوں کی کہ انہوں نے کچھ کلمات اپنے بڑے بیٹوں کو تو سکھائے تھے لیکن جو چوٹے تھے ان کے لئے لکھوائے تھے اور پھر ان کے بدن پر رٹکائے بھی تھے تو اس سے دونوں باتیں مفہوم ہوتی ہیں کہ اگر بچہ بڑا ہے اور وہ سیکھ سکتا ہے تو اس کو بجے اس کے تعویز بنا کر دیا جائے کلمات سکھائے جائے جیسے کہ جلے تھے اپنے عمر نے کیا اور جو چھوٹے ہیں تو ان کے لئے تعویز کا استعمال تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ کا تعویز کے تعویز کا جو مواد ہے تعویز کا مواد سے مرادی ہے کہ جس چیز سے اس تعویز کو لکھا گیا ہے یا تو اس میں بہت سارے ہند سے بہت ساری مشتبے تحریریں وہ ڈال دی جاتی ہیں بسو کا اور ان میں پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ کیا چیز لکھی گئی ہے تو تو ظاہر ہے وہ ایک مشکوک چیز ہے اور اگر اس میں کوئی شرکی الفاظ ہیں تو دیفنیٹلی وہ پھر اس کا باندھنا جائز نہیں ہوگا جس طرح محسوس نے بزہاد کی لیکن اگر وہ قرآن و حدیث اس میں استعمال کیا گیا ہے مسرون دعائیں استعمال کی گئی ہیں تو جس طرح ان مسرون دعائوں کو بیسے پڑھنا درست ہے جو کہ بہت بہتر بھی ہے اس کو بیسے پڑھا جائے یاد کر کے زیادہ بہتر ہے لیکن اس کو پھر تعویز کی صورت میں استعمال کرنا بھی جائز ہوگا اس میں پھوئی خرج نہیں ہے بہت بہت شکریہ مصابعہ اور اگلا سوال اسرار خان صاحب کوسٹریلیہ سے ہے کیا فوت ہونے کے مننے کے بعد اپنے عزیز و اقارب کے لیے یعنی فوت شدگان کے لیے نفل نماز اور تلاوت قرآن مجید پڑھ کر ان کو اسال سواب بخشا جا سکتا ہے میں نے ایک عالم سے سنا ہے آپ آگے فوت شدگان کو نہیں بھیج سکتے ہیں اس بارے میں ذرا رہنمائی فرما دیجئے بس اس میں میں توڑی سی تفصیل کروں گا کیونکہ مسئلہ کافی پوچھا جاتا ہے اور اس پر بہت غلط لوگوں کی وہ بھی ہو جاتی ہے مطلب غلط جوابات بھی لوگوں کو ملتے ہیں جسے وہ کمفیوجن کے شکار ہوتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسال سواب کا جو معاملہ ہے یہ عقل اور قیاس کی روح سے نہیں ہے یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہے کہ انسان کو اللہ نے جیسے کہ زندگی میں موقع دیا ہے کہ وہ اپنے عامال کے ذریعے سے اپنا زخیرہ آخرت بڑھا ہے تو مرنے کے بعد بھی اللہ نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ اس کا کوئی عمل اگر ایسا ہے جو مرنے کے بعد بھی جاری ہے یا کوئی اور شخص اس کے لئے دعا یا کوئی مالی عبادت یا کوئی بدنی عبادت نفل عبادت یا فرض عبادت کر کے اس کو ثواب پہنچانا چاہتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے اور یہ محض اللہ کے فضل کرم کے اصول پر ہے کسی عقلی ذابطے کی روح سے نہیں ہے باقی سال سواب کا جو تصور ہے شرعی تصور ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے البت اس میں کچھ صورتیں تو ایسی ہے جو بالکل اتفاق ہے جس میں امت کے کسی عالم مشتحد کا اختلاف نہیں ہے مثلا فقہہ نے کچھ دس گیارہ صورتیں ایسی ذکر فرمائی ہے جس میں انسان کا اپنا کوئی عمل ہے جو اس کے مرنے کے بعد جاری ہے جیسے کہ ایک حدیث میں تین آئے ہیں تو اس طرح بعض روایت میں اور بھی ہے تقریباً کچھ گیارہ قسمیں بنتی ہیں کسی نے کوئہ بنایا ہے وہ مر گیا تو اس کوئے کو جب تک استعمال کیا جائے گا تو اس کا ثواب ہے نیک اولاد جہاں تک عمل کرے گی اور والد کے عدب عدب اور تعلیمات پر چلے گی تو والد کے لئے وہ صدق جاریہ ہے اور بھی بہت سارے صورتیں ہیں تو وہ بھی سالِ ثواب ہی کے ایک صورت ہیں باقی جو مالِ عبادات ہیں اس میں بھی کسی فقیع کا اختلاف نہیں ہے کہ کسی نے صدقہ کیا ہے تو اس کا ثواب کسی مرہوم کو بخشتا ہے تو یہ ثواب اس کو پہنچتا ہے اسی طرح قربانی کا ثواب بھی پہنچتا ہے انہوں نے جس عالم کا حوالہ دیا ہے تو انہوں نے حسر کیا ہے تو اس حسر کے غلط ہونے کی دلیل و مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانیہ فرمائی تو اس میں ایک قربانی امت کی طرف سے جس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اس وقت موجود تھے وہ بھی جو فوت ہوئے ہیں وہ بھی جو آئندہ آنے والے ہیں تو قربانی ظاہر ہے کہ دعا اور حج سے الگ ایک چیز ہے لیکن اس کا عصالِ ثواب حدیث سے ثابت ہے تو جو مالِ عبادات ہے وہ اس کا عصالِ ثواب ثابت ہے البتہ بدنِ عبادات میں کچھ اختلاف ہے آئی امام میں اور انہوں نے جس عالم کے حوالے سے بات نقل کی ہے اس کو بھی میں غلط کہنے کی وجہے اسی پر محمول کروں گا کہ اس عالم نے دوسرا موقع بیان کیا ہے جس میں امام مالک اور امام شافی اور حضرات شامل ہیں کہ بدنِ عبادات میں صرف دعا اور حج کا اصالِ ثواب ہو سکتا ہے باقی تلاوت نفل نماز وغیرہ وغیرہ کا نہیں ہو سکتا لیکن احناف کی جو رائے ہیں اس حوالے سے تو وہ یہ ہے کہ بدنِ عبادات کا بھی اصالِ ثواب ہو سکتا ہے البتہ اس کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ دوسرے کی طرف سے عبادت ادا ہو رہی ہے اس لئے کہ بدنِ عبادات میں یہ امکان نہیں ہے کسی بھی مذہب میں کہ ایک آدمی دوسرے کی جگہ نماز پڑھے یا دوسرے کی جگہ کوئی اور کام کرے حقیقت اس کی یہ ہوگی کہ جو عبادت ہے عمل ہے وہ اس کرنے والے کا اپنا ہی ہوگا اور اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا اور یہ جو آگے اصال کرتا ہے تو ثواب دوسرے کو ہدیہ کرتا ہے عمل دوسرے کی طرف سے نہیں کرتا تو نیابت فی العبادت نہیں ہے اپنے عبادت کا جو ثواب ہے وہ دوسرے کو پہنچانے کی صورت ہے اور جب باقی عمال میں اور نفلِ عبادات میں جائز ہے تو جو بدنِ عبادات ہے اس میں بھی کوئی معنی اس سے نہیں ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ دونوں قسم کا اصالِ ثواب ہو سکتا ہے مالِ عبادات کا بھی اور بدنِ عبادات کا بھی اور دعا اور حج کے اصالِ ثواب میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے تو اس حوالے سے یہ تفسیر ذہن میں رہی ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہび بڑی واضح اور بڑی ہی مختصر انداز میں اور جامع انداز میں کیونکہ تظہر اس میں بہت ڈیٹیل ہوگی اور جامع انداز میں آپ نے قیان فرما دیا سب بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق کتاب محمد عمین صاحب کو ایت سے پوچھ رہے ہیں سوال نماز کے فرائز میں پڑا ہے کہ خواہدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار کے برابر بیٹھنا اس سے کیا مراد ہے کیا پورا اتحیات جو پڑھا جاتا ہے اتنی دیر بیٹھنا یا صرف کلمہ شہادت جو پڑھا جاتا ہے اتنی دیر بیٹھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو مقدار انہوں نے پوچھی ہے کہ تشہود کی مقدار بیٹھنا وہ یہ ہے کہ جب اتحیات شروع کر لے اور کلمہ شہادت ختم کر لی یعنی درود سے پہلے پہلے تو یہ جو ہے وہ مقدار ہے جس میں بیٹھنا وہ لازم ہوتا ہے درود شریف جو ہے اور دعا جو اس کے بعد پڑھتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے تو اتحیات سے لے کے کلمہ شہادت یعنی شہادت ان کے آخر تک یہ وقت مراد ہوتا ہے اور اتنی مقدار یہ مراد ہوتی ہے چھیک بہت بہت شکریہ عارفہ صاحب انڈیا سے گئیں رکوع یہ سجدہ میں تین بار سبحان رب العظیم سبحان رب العلا کہنا تو سنت ہے مگر کیا اتنی بقدر ٹھہرنا سنت ہے یا پھر وہ فرض ہو جائے گا یعنی تسبیحات کی بقدر وہاں رکوع رکوع میں رہنا ایک تسبیحات کی مقدار جو ہے وہ رہنا وہ تو واجب ہے چھیک ہے اور تین تسبیحات کی مقدار جو ہے وہ رکوع یا سجدہ میں رہنا یہ سنت محقق ہے چھیک ہے بہت بہت شکریہ سبح در آسم صاحب دریہ خان سے پوچھتے ہیں ہمارے ہاں بہت ساری مساجد میں نابالغ لڑکے جو حافظ قرآن ہوتے ہیں تراوی پڑھاتے ہیں کیا ان کا امامت کروانا جائز ہے اگر جائز نہیں ہے تو جو ان کے پیچھے پہلے ہم نے تراوییاں پڑھ لی ہیں حکم معلوم نہیں تھا اس وقت تو اب ان کا کیا حکم ہوگا اس نماز تراویی کے ہونے دیکھیں جس طرح کے عام نمازوں کے لیے امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالغ ہو نابالغ کی پیچھے نمازیں نہیں ہوتی اسی طرح تراویی کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ امام جو ہے وہ بالغ ہو نابالغ کی پیچھے تراویی نہیں ہوتی ہے البتہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بالغ جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ بلوغت کی علامات اس میں ظاہر نہیں ہے بلکہ اگر عمر پندرہ سال یا اس سے بڑھ گئی ہے اور بلوغت کی علامات نہیں ہے تب بھی شریعت کی نظر میں وہ بالغ شمار ہوتا ہے تو اس قائدے کے مطابق جو ہے وہ دیکھیں کہ اگر اس کے مطابق بھی وہ نابالغ ہی ہے تو پھر اس کے پیچھے جو ہے وہ تراویی پڑی وہ تراویی نہیں ہوئی ہے البتہ تراویی کی قضاء تو تراویی کی قضاء جو ہے جیسے عشاء کا وقت فجر تک رہتا ہے تو اسی رات کو فجر تک اس کا وقت ہوتا ہے تو اگر کسی وجہ سے تراویی میں کوئی مسئلہ ہوا ہو تو فجر کے وقت تک وہ پڑھ سکتے ہیں جب وہ وقت ختم ہو جاتا ہے اسی رات میں تو پھر اس کے بعد تراویی کی قضاء نہیں پڑی جا سکتی ہے اگر کوئی شخص پڑھے گا بھی تو وہ نوافل ہے اور نوافل کی جماعت نہیں ہوتی ہے تو گزشتہ جو تراویی پڑی ہے اور واقعتاً امام نابالغ تھا تو وہ تراویی جو ہے اگرچہ نہیں ہوئے لیکن ابھی قضاء بھی ان کے ذمہ لازم نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ کا جزاکم اللہ اور اگلہ سوال ہے غلام مصطفی صامان سیرہ سے پوچھیں ہم نے کئی سال کراچی میں گزارے جی مگر اب مستقل مانسی راہی میں رہائش ہے اب اگر ہم پندرہ دن کے لیے پندرہ دن سے کم کے لیے کراچی جائیں تو قصر کریں گے یا مکمل نماز پڑھیں گے جبکہ اب وہاں ہمارا کوئی سامان سازو سامان کوئی مستقل رہائش کی جگہ وہ موجود نہیں ہے جب وہاں سے یہ گھر بلکل ختم کر لیا ہو اور جیسے انہوں نے کہا ہے کہ سامان وغیرہ کچھ بھی نہ ہو یعنی جو انہوں نے ایک وطنی قامت بنایا تھا تو وہ وطن ختم کر چکے ہیں اب اس کے بعد جو ہے اگر وہاں سے وہ یہاں آنا چاہتے ہیں اور پندرہ دن سے کم یہاں رہنے کی نیت ہو تو ظاہر ہے پھر وہ مسافری ہوں گے اور وہ قصر نماز پڑھیں گے بہت بہت شکریہ آپ کو محمد عبداللہ صاحب کا جو سوال ہے میک کے والا یہ سوال کے جواب کل کے پروگرام میں بھی ہو چکا ہے اور کچھ وضاعت اس کے بھی ہو چکی ہے اہلی عزیشان صاحب مکہ مکرمہ سے پوچھتی ہیں اہل مکہ جدہ میں جا کر قصر نماز ادا کریں گے یا مکمل نماز ان کو پڑھنی ہوگی دیکھیں قصر نماز تو اس وقت ہوتی ہے جب وہ مسافت یا سفر ہو یعنی تقریباً اٹھتر کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہو تو وہاں پر قصر نماز پڑھے گی تو ظاہر ہے وہ مکہ کا فاصلہ جدہ سے وہ دیکھنا ہوگا دوسری بات کہ پندرہ دن سے کم وہاں رہنے کی نیت ہو تو پھر اس صورت میں قصر نماز پڑھے گی تو دو باتیں ہو گئی ایک تو یہ کہ اس کا فاصلہ مکہ سے اٹھتر کلومیٹر سے زیادہ ہو اور دوسری بات یہ کہ پندرہ دن سے کم وہاں ٹھہرنے کی نیت ہو تو پھر قصر نماز پڑھے گی اور اگر فاصلہ کم ہے یا پندرہ دن سے زیادہ ٹھہرنا چاہتے ہیں تو پھر پوری نماز پڑھیں جزاکونہ بہت شکریہ فرانس سے اگلہ سوال ہے کامران صاحب پوچھتے ہیں ہم فرانس میں کام کرتے ہیں وہاں پر اور ہم جہاں کام کرتے ہیں وہ جگہ اس جگہ سے مسجد جہا ہے وہ دس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے نماز جمعہ دو بجے ادھا ہوتی ہے وہاں اور ہمارے ہاں یعنی کمپنی میں جس فرم میں ہم کام کرتے ہیں وہاں کھانے کا وقفہ ہوتا ہے لیکن وہ ایک سے دو بجے تک ہوتا ہے یعنی دو بجے ہمیں دوبارہ جوائننگ دینی ہے وہاں پہ تو دو بجے اگر جمعہ کھڑا ہو رہا ہے اور وہ بھی دس کلومیٹر دور تو اس کے میں ایک تو اجازت نہیں ہے اور اگر ہم خود سے جائیں گے تو ظاہر کامپنی نوکری سے نکال دی گی تو اس طرح ایسی صورتحال میں جمعہ کا حکم کس حد تک باقی رہتا ہے اور اگر ہم جمعہ دا نہیں کر سکتے اس مجبوری کے سبب تو آلٹرنیٹ کے دور میں زہر پڑھیں یہ جمعہ کی جماعت کروائیں کیا کریں گے یہ ہے اگر کوئی سخت مجبوری ہو تو اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے وہاں پر اگر جیسے وہ ظاہر ہے نماز زہر کی نماز وہاں پڑھتے ہوں گے یا دیگر نمازیں اس کے لیے کوئی جگہ ہوگی تو اس جگہ میں بھی اگر وہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور وہاں پر جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی پڑھ سکتے ہیں اگر تین چار افراد یا ایسے زیادہ افراد وہاں جمع ہو جاتے ہیں تو وہاں پڑھ سکتے ہیں ظاہر ہے باقی نمازیں بھی وہاں پڑھتے ہوں گے اس کے لیے کوئی جگہ ہوگی تو بارال جمعہ کی نماز بھی وہاں پڑھ سکتے ہیں اور اس کے لیے زیادہ تکلوفات بھی نہیں ہوتے ایک خطبہ مختصر سے دینا ہوتا ہے اور جو نماز عام اوقات میں کوئی پڑھاتا ہوگا وہی نماز پڑھا دے تو اس طرح جمعہ کی نماز وہاں پر بھی پڑھ سکتے ہیں بشرت یہ کہ جمعہ کی بقیہ شرائط وہاں پائی جاتی ہو جس طرح کے شہر یا بڑا قصبہ وغیرہ اس طرح شرائط موجود ہو تو جمعہ کی نماز وہاں پڑھی جا سکتی ہے تو اگر جمعہ کی نماز وہاں نہ پڑھے پھر اس صورت میں زور کی نماز تو ظاہر فرضی ہے زور کی نمازی پڑھیں گے بہت شکریہ آپ کا فیاض حام صاحب سعودی ریبیہ سے پوچھتے ہیں حام صاحب اگلہ سوال اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا جمعہ کا جو خطبہ ہے وہ عربی کی وجہ ہے اردو زبان میں بھی دے سکتے ہیں نہیں جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ کسی اور زبان میں عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نہیں دے سکتے ہیں یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا اور صحابہ کے زمانے میں بھی رضی اللہ عنہم اجمعین اور اس کے بعد جب سے ابھی تک ہے تو اسی پر توارث چلا آ رہا ہے اس لئے کہ یہ خطبہ جو ہے یہ ذکر ہے اور ذکر وہی جو قرآن کریم کی آیات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکت سے نکل ہوئے دعائیں ہیں تو عربی ہی میں اس لئے خطبہ جو ہے وہ عربی ہی میں دینا لازم ہے اور اگر کوئی شخص یہ چاہتے ہیں کہ اس میں جو ہے ہمیں جو امام کچھ کھیر ہے وہ معلوم ہو تو اس کے لئے اس سے یعنی خطبہ سے پہلے جس طرح کہ عام طور پر یہاں پر بھی ہوتا ہے کہ امام وہ مختصر بیان کر دیتا ہے تو اس میں وہ خطبے کی جو ساری باتیں جس موضوع پر وہ خطبہ دینا چاہتے ہیں وہ اس میں آ جاتی ہے لہٰذا جب خطبہ ہوگا تو وہ عربی زبان ہی میں دینا لازم بہت شکریہ جی آپ کا اور اگلے سوال اکرام اللہ صاحب کا کراچی سے جمعہ کے خطبے کے مطالق بات چلی ہی پڑی ہے تو یہ بھی بتا دیجئے کہ جمعہ کے خطبے کے دوران ہاتھوں کو سینے پر باندھنے کی اور اس طرح سے دوزانوں بیٹھنے کی کیا حیثیت ہے دیکھیں خطبہ کے دوران مستحب طریقہ وہ یہ ہے کہ تشہود کے انداز میں بیٹھ جائے اور ہاتھ دونوں خطبوں میں ورانوں پر رکھ لیں یعنی دونوں خطبوں میں یہی مستحب طریقہ ہے اور اگر کوئی شخص جو ہے عام قیفیت کے مطابق جس طرح اس کے لئے آسانی اور اس کے مطابق بیٹھنا چاہتا ہے تو یہ بھی جائز ہے بیٹھ سکتے ہیں لیکن یہ جو ایک خاص قیفیت بعض عزرات نے بنائی ہے کہ ایک جو ہے خطبے میں تو ایک انداز میں بیٹھتے ہیں اور دوسرے خطبے میں وہ دوسرے انداز میں یعنی وہ ہاتھ بھی باندھ دیتے ہیں تو یہ ثابت نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے بلکہ مستحب طریقہ جو ہے کہ تشہود میں بیٹھ کر دونوں خطبوں میں ہاتھ رانوں پر رکھے اس پر عمل کرنا چاہے ورنہ یہ ہے کہ جیسے عام حالت میں انسان بیٹھتا ہے سہولت کے خاطر تو اسی میں بیٹھ کے خطبہ سننا چاہیے جزاکم اللہ بہت شکریہ آپ کا اگلے سوال نور محمد صاحب سعودی عرب سے بہت بار یہ سوال ہو چکا ہے آپ والا اسی پر گزارہ کریں اکتفاق کریں امہ اسامہ صاحبہ کلیفرنی امریکہ سے پوچھ رہی ہیں سوال میں نے سنا ہے کہ تلاوت قرآن کے دوران اگر کسی وجہ سے سجدہ تلاوت فوراً ادار نہ کر پائیں تو سجدہ کی آیت کے بعد سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر پڑھ لینا وقتی طور پر سجدہ تلاوت کا قائم مقام ہوتا ہے اور بعد میں جب موقع ملے تو سجدہ دا کر لیا جائے کہے درست ہونا ہے جی میں دیکھیں سجدہ تلاوت کے بعد تو حکم یہ ہے کہ آدمی جب اوضو و غیرے بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اسی وقت سجدہ کر لے یہی حکم ہے اس کا قائم مقام جو ہے وہ کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی ہے اس لئے یہ جو دعا انہوں نے نکل کی ہے تو یہ وقتی طور پر بھی ظاہر ہے کسی وہ سجدہ تلاوت جو ایک لازمی وجوبی حکم ہے اس کا قائم مقام وہ نہیں بن سکتے ہیں تو ہم نے جہاں تک دیکھا ہے ہم نے تحقیق کیے اس کے مطابق جو ہے ہمیں کہیں اس طرح کی بات نہیں ملی ہے کہ یہ دعا جو ہے وہ سجدہ تلاوت کے لئے قائم مقام ہو تو اس لئے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ واقعتاً یہ قائم مقام ہے لیکن اتنی بات یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کرنا جب لازم ہے تو واجب ہے تو فوراں جو ہے اسی پر یہ عمل کرنا چاہیے اور اس کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے بہت شکریہ ظاہر ایک واجب اور لازم چیز ہے تو اس کا اولٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے بھلا سوائے اس کی کسی چیز کو ادا کر لیا جائے لیہا قتلی صاحب اور اسرار خان صاحب آسٹریلیا سے یہ دونوں سوالات میں ساتھ لوں گا دعا کو اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع کرنا چاہیے جب دعا مانگنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع کریں یہ درود پاک سے شروع کریں کیونکہ بعض حضرات کا معمول یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دعا شروع کروانے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی سب ذرا درود پڑھ لیں بعض الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے ہیں تو یہ بتا دیجئے اس مسلم طریقہ اور دوسرا یہ ہے کہ نماز اور دعا کے بعد جو ہاتھ جو ہے دونوں ہاتھ مو پر پھرنے کا ایک رواج ہے تو کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے یہ عمر پہلے سوال جو ہے کہ دعا جو ہے وہ کس طرح شروع کرنی چاہیے تو دعا کے جو مختلف آداب ہے ان آداب میں سے ایک آداب تو یہ بھی ہے کہ حمد و سنہ اور درود شریف ہو دعا کی ابتدام ہے تو بارال ان دونوں میں سے جس سے بھی ابتدام کر لے ظاہر ہے یہ دعا کے آداب میں شامل ہے حدیث میں جہاں تک ملتا ہے حدیث کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف معاقب اور جو حکم فرمایا ہے وہ سے یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حمد و سنہ اور اس کے بعد درود پاک درود شریف پڑھنے کا حکم فرمایا ہے جس طرح مختلف حدیث میں آتے ہیں کہ ایک دفعہ اپنے ایک صحابی کو یہ دیکھا کہ انہوں نے جلدی جلدی سے دعا مانگنا شروع کھلی اپنی ضروریات کے مطابق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے یہ حمد و سنہ اور اس کے بعد درود شریف پڑھنا چاہئے اور اس کے بعد اپنی ضرورت کے مطابق دعا مانگنی چاہئے اسی طرح ترمیزی شریف کی بھی یہ روایت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالی سے کوئی ضرورت یا کوئی حاجت مانگنا چاہتا ہو تو اس کے لئے مناسب یہ بہتر یہ اور عدب کا تقاضی ہے کہ پہلے وہ اوضو کر لے اور اس کے بعد دو رکعت پڑھ کر پھر اس کے بعد خوب حمد و سنہ کرے اور اس کے بعد درود پڑھ کر پھر دعا مانگے تو ان احادیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی ترتیب یوں ہو کہ پہلے حمد و سنہ اور اس کے بعد درود شریف ہو اور اگر کبھی کوئی اس طرح کرتا ہے کہ درود شریف پڑھتا ہے وظائر درود شریف بھی فضیلت سے خالی چیز تو نہیں ہے اور دعا کی قبولیت میں بھی اس کا خاصہ اثر ہے اس بنا پر اگر شروع میں درود شریف پڑھ کر پھر اس کے بعد حمد و سنہ اور درود پڑھ کر پھر دعا مانگتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے اور دوسرا سوال جو انہوں نے پوچھا ہے کہ نماز اور دعا کے بعد موہ پر ہاتھ پیرنا تو یہ بھی حدیث سے ثابت ہے ابو دعود کے ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دعا مانگو تو دعا جو ہے وہ ہاتھیلیوں کی یہ ظاہر کوئی سے اٹھا کر دعا مانگو ان کے پشت کو نہیں اور پھر جب دعا سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اس صورت اس کے بعد یہ ہاتھ چہرے پر پھیر لو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت جو ہے وہ ترمیزی میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب دعا کے لحات اٹھاتے تھے تو انہیں واپس نہیں لاتے تھے یہاں تک کہ اپنے چہرے پر پھیرتے تھے تو ان روایت سے معلوم ہوتا ہے بعض حضرات کے نزدیک اگرچہ یہ روایت جو ہے ضعیف ہے یعنی یہ ہے کہ عمل کرنا تو جائز ہے اس طرح کر سکتے لیکن ان کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کرنی چاہیے لیکن عافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ جب مختلف حدیث کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ حسن کے درجے میں پہنچ جاتی ہے اس پسے منظر میں جو روایت ہے لہٰذا اس کی نسبت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا درست ہے ظاہر روایت وہ حسن کے درجے میں ہے تو اگر کوئی شخص اس پر عمل کرنا چاہتا ہے اور عمل کر سکتا ہے جائز تو ہے اور بعض علماء کی نظر میں جو ہے یہ سنت بھی ہے مسنون بھی ہے بہت بہت شکریہ آپ کی جزاقہ ملہم صلی اللہ علیہ وسلم ناظر محترم پروگرام کا وقت اپنے خطام کو پہنچ رہا ہے آج اور تینوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا آپ تمام ناظرین سامین جو دنیا برسے میں سن رہے ہیں آپ کا شکریہ ادا کرنا میں بالکل بھی نہیں بھولتا ہوں روزانہ آج بھی آپ کا بہت سارا شکریہ ادا کروں گا اور امید کروں گا کہ آپ کل بھی اسی آب اتاب کے ساتھ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں گے انشاءاللہ لزیز آپ کے نئے سوالات کے ساتھ اور ان تمام سوالات کے ساتھ جو اس پروگرام میں شریک شامل نہیں کر سکے ان کے ساتھ کل شب سات بچ کر پانچ منٹ پر آپ کی خدمتیں حاضر ہوتے ہیں تب تک اللہ اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ